آسک مفتی تارک مسعود جو پاکستان میں تقریباً چالیس پچاس ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے اس چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش ہماؤنٹ نہ ہو گولڈ نہ ہو اور سلور نہ ہو یا اضافی پروپرٹی اضافی پروپرٹی کا مطلب ایک تو رہنے کا مکان ہے اس مکان کے علاوہ ایسی پروپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے دکان کے اگر قرائے پر دیوی ہے تو وہ استعمال میں پروپرٹی ہے وہ نساب میں شامل نہیں ہوتی یعنی وہ چیز جو استعمال میں نہیں ہے پورے پورے سال استعمال میں نہیں آتی تو ایسی تمام چیزوں کی یعنی پانچ چیزوں کی ویلیو لگائی جاتی ہے سونا چاندی تجارتی مال وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور کیش اماؤنٹ اور پانچویں چیز وہ چیز جو استعمال میں نہ آتی ہو پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی تو ایسی پانچ چیزیں یا پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے یعنی چالیس پچاس ہزار کی مالیت کے پاس کسی کے پاس اگر ہے تو آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے تو اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مالیت کی یہ پانچ چیزیں ہیں تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں بھائی جب آپ کسی کو زکاة دینے جائیں تو تھوڑی سی یہ تفتیج کر لیں اس سے پوچھ لیں تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے سونا تو نہیں ہے کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو لمسم اس طرح اندازہ لگا لیں بھائی سونا تو نہیں ہے بھائی تمہارے پاس سلور یعنی چاندی تو نہیں ہے یار کوئی پروپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو جو پورے سال استعمال نہ ہوتا اور قیمتی سامان یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سامان جو پورے سال استعمال ہی نہ ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی اچھی ہو تو یہ تین چار چیزیں بہرحال پوچھیں سونے کا چاندی کا بھائی کیش اماؤن کتنا ہے بینک میں ایسا تو نہیں پچاس ساٹھ ہزار روپے تمہارے پاس پڑے ہوئیں تو ایسے لمسم چند سوالات پوچھ کے اندازہ لگا لیں اگر لگتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو دے دیں آپ ایسے پھر ادا ہو جائے گی بے شک وہ بات میں غریب نہ بھی ہو کیونکہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیے اس سے زیادہ انسان تحقیق کر نہیں سکتا تھوڑا سا حالات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکاة دینے کا اتنا ہی سواب ہوگا چاہے اس کے بچے جوان ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا عورت بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکاة دینی چاہیے بھائی بیوہ ہے لیکن اس کے بیریئر ٹاؤنگ میں پلوٹ ہیں ہو سکتا ہے اس کے شہر نے وراست اتنی چھوڑی ہو کہ وہ مالدار ہو گئی ہو تو مالداری پر ہے زکاة کا مدار بیوہ یا کمارے ہونے پر یا میریڈ ہونے پر یا بچے جوان ہیں یا نہیں ہیں اس پر مدار نہیں ہے بچے چھوڑے چھوٹے ہیں مگر پروپرٹی آپ کے پاس بہت ہے تو زکاة نہیں دے سکتے بچے بڑے بڑے ہیں مگر غریب ہیں آپ تو پھر زکاة دے سکتے ہیں تو زکاة کا تعلق ہے مستحق ہونے سے مستحق کو تلاش کر کے دے دیا کریں رشدار کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے دگنا سواب ہے ایک رشداری جوڑنے کا اور ایک زکاة دینے کا اور رشدار کو دیتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے بلکہ کسی بھی غریب کو دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں زکاة ہے دل میں ہی یہ نیت کریں کہ یہ زکاة ہے اس کو آپ گفت کر کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو البتہ رشداروں میں اپنے ماں باپ اپنے دادہ دادی نانا نانی ان کو زکاة نہیں دے سکتے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتیاں پوتے نواسے موسیقی